ایک سیت کے حضور چلتے ہیں جس کی محنتوں اور جس کی کاویشوں نے آج کا یہ پروگرام سجایا اس پروگرام کے روح روا اس پروگرام کے کنوینر وہ ایسے نازج سے احساس کے شائر ہیں کہ جو قدم قدم پر اپنی پاکیزہ تبلیغی غیالات سے مسافرانِ عدب کو بیتار کرتے رہتے ہیں میں آواز دے رہا ہوں اپنے محبوب مزبان جناب وسیق الرحمن شفاق صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلامِ بلاقت سے ہمیں سر فراز فرمائیں جناب شفاق صاحب مائی پر جلوہ افروض حاضرین ہیں میں فیلسلام علیکم تمام شورہ حضرات سے گزاری سے یہ تھوڑا اقتصار تھے کام لیں تاکہ فیلس طویل ہے سبھی شورہ حضرات کو اپنا کلام پیش کرنے کی سعادت مل سکے ہاں بہت صحیح بات ہے دو دو چیر چیر اشار پڑھ کر اپنا اپنا عروف پیش کر دیں اجازہ لیتے ہوئے مطلع حضر کرتا ہوں جی عطا کیجے عطا کیجے شفاق صاحب آقا کی جلوہ گاہ نہایت حسین ہے سبحان اللہ آقا کی جلوہ گاہ نہایت حسین ہے روزے کی بھی بہیش تمہیں شامل زمین ہے روزے کی بھی بہیش تمہیں شامل زمین ہے سبحان اللہ سبحان اللہ آقا کی جلوہ گاہ نیکی کا حکم کرتی ہے بدیوں کو رکتی نیکی کا حکم کرتی ہے بدیوں کو رکتی سبحان اللہ سبحان اللہ امت نبی کی اس لیے یہ بہترین ہے احمد نبی کسی لیے یہ بہترین ہے اور چار مصرے پڑھ کے ہمیں اپنی جگہ لیتا ہوں جی عطا کیجئے سبحان اللہ زندہ پار ابھی ایک بارہ رنکی میں اگنیتہ نے کہا تھا مسلمان ہم کو اوٹ دے ورنہ کشت دینے کے لیے تیار ہیں اس کے جواب میں چار مصرے میں نے لکھے ہیں جی عطا کیجئے بھائی سر اپنے رب کے ماں سوا جھکتے نہیں کہیں جھکتے نہیں کہیں کیا کہنے سر اپنے رب کے ماں سوا جھکتے نہیں کہیں جھکتے نہیں کہیں سر اپنے رب کے ماں سوا جھکتے نہیں کہیں کہاو رہا بھائی صاحب مالی صاحب بیٹھ جائیے سر اپنے رب کے ماں سیوہ جھکتے نہیں کہیں ہم لوگ کے ضمیر تو بکتے نہیں کہیں اور یہ شراب لوگ کے جانے سے اس کو میں پیش کہتا ہوں جس میں کہا تھا ظلموں ستم کے ڈھانے کی تم دھمکیاں نہ دو ہم موت کے بھی سامنے ڈرتے نہیں کہیں بہت اچھے دوستو یہ تھے وسیق الرحمان شفق صاحب آپ کے چہتے آپ کے ترمیان میں ہر وقت موجود رہنے والے ہر دل عزیز شاعر جو اپنے خیالات اور اپنے احساسات کا مظاہرہ کر رہے تھے اور ہے موسیقی